بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں آپ کے سامنے آج ایک بہت بڑی اور خوش خبری لے کر آیا ہوں جس میں ہیڈنگ ہماری ہوگی کہ پاکستان میں سیاحتی اور چارٹر سمیت اٹھارہ اٹھارہ مقامی ائرلائنز کو پروازوں کی اجازت دے دی گئی ہے یعنی کہ پاکستان میں چھوٹے بڑے اور نیشنل انٹرنیشنل اٹھارہ نئی ائرلائن کمپنیز جو ہیں ان کو لائسنس جاری کر دیے گئے ہیں اور یہ بہت بڑی خبر ہے اب آپ کہتے ہیں کہ یہ خبر تو آپ ہمیں دینے لگیں تفصیل آپ ہمیں دیں گے کیا کیا ہوگا کیسے ہوگا لیکن آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم بات کر ہی کیوں رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ ایک انڈسٹری ہے اس انڈسٹری کی دو باتیں ہونی تھیں یا تو اس انڈسٹری نے گروہ کرنا تھا دو باتیں ہوتی ہیں یا تو پھر یہ انڈسٹری نے ختم ہونا تھا تو پاکستان جو ہے جو ہماری جو ریاست ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان ایک سیاحتی مرکز بن جائے دنیا میں ایک دنیا میں ایک ٹورزم پلیس بن جائے کیونکہ ہم ایک پیسفل کنٹری ہیں ایک خوبصورت کنٹری ہیں ہمارے پاس چار موسم ہیں ہمارے پاس ہر وہ چیز ہے جو ٹورسٹ مانتا ہے اور وہ تمام چیزیں ہونے کے بعد ہم جو ہے اٹھارہ یعنی کہ میں آٹھ نہیں کہہ رہا ہوں میں ایٹین کہہ رہا ہوں اٹھارہ مقام ایئر لائنس تاکہ سہولت ملے ان پوائنٹس کے اوپر جانے کے لیے ان سپورٹس جانے کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ پھر ہم بات کیوں کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ اٹھارہ ایئر لائنس کو جب میں نے کہا آپ کو تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جابز کتنی نکلیں گی آپ ازیوم کر سکتے ہیں مطلب فرزم پل اگر میں بولوں کہ ائر بلو یا اگر میں کہوں کہ سیال ائر یا میں کوئی بھی نام لیتا ہوں تو اس میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں اس میں پائلٹس بھی ہوں گے اس میں گراؤنڈ ہنڈلنگز بھی ہوگی اس کے اندر کارگو بھی ہوگا اس کے اندر ائر ہوسٹرز بھی ہوگی اس کے اندر مرد اور دونوں اس کے اندر ٹکٹنگ سٹاف بھی ہوگا اس کے اندر کاؤنٹر سٹاف بھی ہوگا اس کے اندر ہر قسم کا ائرپورٹ سٹاف بھی ہوگا یہ تمام چیزیں ہوں گی تو ایک جہاز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں یہاں پر مجھے آپ کو نیوز دینی ہے کیونکہ جب میرے پاس حل نہیں ہوتا تو میں اس پر بات ہی نہیں کرتا ہوں جب آپ بہنے گئے آپ نے کہہ دیا حل تو کوئی دیا نہیں ہمارا جو فائیف اسٹار ایویشن انسٹیوٹ ہے جس کا یہ فلائر بھی آپ شاید دیکھ رہے ہوں گے یہ پچیس سال سے کام کر رہا ہے پچیس سال سے یہ پچیسمہ سال ہے ہمارا یہ جو 2022 ہے 97 سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ہم نے ہزاروں انسٹیوٹ بہت سارے ایسا لوگ ہوں گے اگر کوئی ہے تو کمنٹ کر سکتا ہے کہ میرا سٹیوٹ وہ رہائی ہوگا وہ بتا دے گا دنیا بھر میں کہیں پر بھی ہوگا تو وہ میرا چہرہ جانتا ہوگا تو اگر کوئی ایسا ہے تو وہ کمنٹ کر دے میں ہاں پر ہارٹ لکھ کر دوں گا تو 97 سے جو ہم یہ کام کر رہے ہیں اور یہ انسٹیوٹ کا جو بہت سارے ریکارڈز ہمارے ہیں لیکن وہ تفسیر میں نہیں جائیں گے لیکن ہمارے دوتین ایسا ریکارڈز ہیں جو بہت ہی یونیک ہیں وہ یہ کہ پچیس میں سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں لیکن ہم کبھی بھی ہم نے اس کو کلوز نہیں کیا یعنی کہ پچیس سالوں میں لگتار کام کر رہا ہے کبھی بھی بند نہیں ہوا مطلب 911 ہوا تھا امریکہ کا پی آئی اے فرنگ سنٹر بند ہو گیا تھا لیکن ہمارا جو انسٹیوٹ ہے وہ چلتا رہا 911 کے اوپر ہمارا انسٹیوٹ بند نہیں ہوا تھا جب ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ کہانی ختم ہو چکی ہے یہ انویسٹری میں لوگ ٹکٹ نہیں لے رہے تھے ایک ڈالر کا ٹکٹ تھا اور وہ نہیں ٹرائل کر رہے تھے لیکن ہمارا بند نہیں ہوا اور اس کے بعد جو کرونا گزرا ہے دو سال پاکستان کا یہ واحد انسٹیوٹ ہے جب ہمیں آی آٹن نے بھی کہا کہ ہم بند ہو چکے ہیں سرٹن عرصے کے لیے ہم نے اپنے انسٹیوٹ کو کرونا کے اندر بند نہیں کیا اور ہم واحد انسٹیوٹ ہیں جو آن لائن سرویس دیتے ہیں یعنی کہ آپ پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پر بھی ہوں آپ ورچولی کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کراچی میں ہوتے ہیں تو بالکل آپ کو کلاس روم مل جاتی ہے اور کلاس روم ابھی اویلیبل ہے لیکن اگر آپ پاکستان میں کہیں پر بھی ہیں تو ٹیچر اسسٹنس کے ساتھ یہ پاکستان میں کہیں پر بھی نہیں ہے مدبہ آپ معلوم کر سکتے ہیں کمنٹ کر دیجئے اگر کوئی آپ کو کسی دارے کا نام آتا ہے کہ جو آپ کو گھر بیٹھے یا آفیس بیٹھے جو ہے آپ کو ٹیچر کے ساتھ آپ کو یہ ٹریننگ ائر لائن کی ائر لائن ٹکٹنگ ان ٹورزم کی کوئی وہ دے دے آپ کو وہ نہیں دے گا آپ کو یہ پاکستان کا واحد انسٹیوٹ ہے جو یہ دے رہا ہے کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا تھا ہم نے یہ اپنے اوپر لے لیا تھا کہ کم از کم ایک ادارہ جو ہے وہ قائم رکھنا ہے جس کو ہم نے اپنی کسٹ کے اوپر دو سال ہم نے اپنی کسٹ کے اوپر بیئر کیا لیکن ہم نے اسے چلایا یعنی کہ دو سال جو ہے زیرو پروفٹ پروفٹ تو شوڑ دیجئے ہم نے اس کو نقصان کے اندر برداشت کیا جب کمپنیز نقصان برداشت نہیں کر رہی تھی لیکن اب وہ ٹائم ہے کہ آپ لوگ اس سے فائدہ آپ بھی اڑھا سکتے ہیں یہ اٹھارہ ائرلائن کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو جاب آفر ہوں گی جاب آفر ہوں گی میں آپ کے سامنے نیوز رکھ دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اٹھارہ کے قریب مقامی فضائی کمپنیوں کو آپریشنز کی اجازت دے دی گئی ہے آپ اس میں آسکتے ہیں یہ جو نمبرز ہیں آپ ان پر معلومات لے سکتے ہیں آپ کو انسٹیٹیوٹ کا نمبر نظر آ رہے ہوں گا اسکرین کے اوپر نیچے پٹی بھی چل رہی ہے اور اوپر بھی کہیں نظر آ جائے گا اچھا اس میں کون سے ہیں اس میں لیکسن گروپ ہے آپ جانتے ہیں موبیل گروپ ہے متحدہ رب امرات کا ائر اریبیا گروپ ہے اور مشترکہ ائرلائن فلائی جنا ائرلائنز کو لیسنس جاری ہو گیا ہے یہ جو ہیں اس میں ٹیورزم کٹیگری میں پروازوں کے لیے اب تک تیرہ کمپنیوں کو لیسنس جاری کر دیا گئے ہیں اور جو ریگولر پیسنجرز ہیں ان کے اندر بھی تقریباً پانچ شئے لیسنس جاری ہو چکے ہیں ٹیورزم ائرلائنز پاکستان میں سیحت و فروخ دینے کے لیے چھوٹی فضائی کمپنیوں کو چار لیسنس جاری کیے گئے ہیں اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا یہ نہیں کرنا ہوگا پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا یہ ہو چکا ہے والی بات ہو رہی ہے اس لئے آپ اس کے اوپر وہ دیکھی گیا اس کے علاوہ جو لیور ائر ویز ہے اس کو لیسنس دے دیا گیا ہے جو اسلام آباد گوادر کراچی کرے گی اس کے علاوہ ائر کرافٹ ائر کرافٹ سیلز اینڈ سرمس کمپنی سیحتی پروازوں کی کٹیگری کے لیے سب سے پہلا لیسنس جاری کیا گیا تھا یہ گوادر کراچی گوادر اور مہنجد روڑوں کو شامل کر رہی ہے بہت پیاری پرواز ہے یہ بھی ہوگی اس کے علاوہ نورت ائر نے پاکستان کے سیحتی مقامات پر اور بالخصوص شماری لفوں کے لیے پروازوں کے لیے ریسنس حاصل کر لیا ہے تہم اس کی پروازوں کا شیڈول جو ہے بہت جلد جاری ہو جائے گا کشمیر ائر اور پاکستان ائر جو ہیں وہ سیحتی فروخت کے لیے کام شروع کر چکی ہے اس کے علاوہ چارٹڈ فلائٹس جو ہیں وہ آپریشنز ہیں اس میں تیرے کمپنیوں کو چارٹڈ فلائٹس کی پرمیشن مل چکی ہے ان کمپنیوں میں ائر کرافٹ سیلز اینڈ سرویسز اور ہائیبرٹ ہے پاکستان ایوییشن ہے اور اس کے علاوہ پرنسلے جیٹ ہے ویجن ائر ہے ائر فلکن ہے ائر لیگل ہے اور تقریباً تیرہ ائر لائنز ہیں پاکستان قومی ائر لائن پی آئی کے علاوہ ائر بلو سرین ائر اور ائر سیال ریگولر پبلک ٹرانسپورٹ لیسنز کے تحت کام کر رہی ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن ائر بلو سرین ائر ائر سیال یہ پہلے ہی اپنا کام کر رہی ہیں یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ بہت بڑا یہ بھوسٹر ہے اس انڈسٹری کے لیے کیونکہ ابھی جو ہمارے آپشنز ہوتے ہیں نوردن ایریاس کے لیے شماری لقجات کے لیے وہ بس ہے ٹرین ہے اور اس کے بعد اس میں ہیلیکاپٹر سرویس بھی شامل کی جا رہی ہے یعنی کہ ہیلیکاپٹر سرویس کو بھی جو ہے لائنسس مل رہا ہے کہ جو شماری لگا جاتی ہے اندر استعمال ہوگا جو پروپر ایک انہیں کے بہت بڑی سہولت ہے ایک بہت بڑی سہولت بھی ہے اور اٹریکشن بھی ہے اور جو انٹرنیشنل آپ کے جو کلائنٹ آ رہے تھے پاکستان تو ان کے لیے بھی آپ بڑی پیاری آفر کر سکتے ہیں کیونکہ ٹائم شورٹ ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم فورن جو ہیں لینڈ کریں انہیں کہ اب راستوں سے گزرتے ہوئے پہاڑوں سے گزرتے ہوئے لمبے راستے چھوڑے راستے ایک دن لگ رہا ہے جیپ استعمال کرنی پڑ رہی ہے راستے خطرناک ہو رہے ہیں تو آپ کو ائرکرافٹس مل رہے ہیں ہیلیکاپٹرز مل رہے ہیں لیکن میرا جو مین مقصد ہے آپ لوگ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے لیے اس میں سے جاب تلاش کریں آپ اس میں سے اپنے لیے روزگار تلاش کریں اور آپ اپنے لیے اس کے اندر اپنے کاروبار کو وست بھی دے سکتے جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اور جو لوگ ٹریول ایجنسی کھولنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تمام کام تو کرنا تو انہوں لوگوں نہیں ہے ٹریول ایجنسی سے ہی اپریٹ ہوگا اگر ٹور پیکج بنتے ہیں یا ٹکٹ سیل کرنے ہیں تو ٹریول ایجنسی نہیں تو وہ لوگ بھی آپ تک کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹریول ایجنسی بھی پورا سیٹ اپ پورے پاکستان میں آپ کہیں پر بھی ہو آپ ہمارے آفیس کو فون کیجئے گا کہ مجھے ٹرابل اینسی بنانی ہے تو وہ آپ کو پورا بریف کر دیں گے کہ سلو پروپریٹر بنانے میں کیا معاملات ہوں گے یا جو پرائیوٹ ایمیٹر کمپنی ہیں اس میں کیا بنانے ہوں گے اس میں فرق کیا ہوتا ہے اور اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کو دونوں کے فرق بتا دوں گا ایک ویڈیو کا اندر تاکہ آپ کو جب آپ بات کر رہے ہوں تو آپ کو پتا ہو کہ وٹ اس ٹرابل اینسی ٹرابل اینسی کے صرف فنکشن کرتی ہے اس کی کتنی کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ عمرہ کر سکتی ہے ٹورزم کر سکتی ہے ویزا کر سکتی ہے کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی ہے یہ تمام باتیں آپ کو میں علم میں لے آوں گا اور اس کے علاوہ سلو پروپریٹر ٹرابل اینسی کی کیا پوزشن ہوتی ہے پرائیوٹ لیمیٹڈ ٹرابل اینسی کی کیا پوزشن ہوتی ہے یہ تمام باتیں بھی میں آپ کو سامنے رکھ دوں گا اگر آپ کہیں گے کمنٹ کریں گے بلکل کو میں نے دینی ہے آپ کی نولیج کے لیے آپ اس کو یوز کریں یہ نولیج ہوگی خالی آپ اس کو یوز کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں فائدہ اٹھائیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے کاروبار میں زافر کا باعث بنیں گی اور آپ کو روزگار کا باعث بنیں گی اٹھار ائرلائن جو ہے یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے ابھی جتنی ائرلائنز کام کر رہی ہیں یہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہے مطلب یہ کام میرے سامنے میں نظر ہی آ رہا ہے یہ کام جو ہے سات آٹھ سو فیصد جو ہے وہ بڑھنے والا ہے تو اپنے آپ کو بڑھتے ہوئے کام میں شامل کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچیں اگلی بیٹی ملتے ہیں اللہ حافظ